موسیقی موسیقی کپتان نے کشکول اٹھا رکھا ہے پانچ سال میں عام کا باغ تیار نہیں ہوتا یہ ملک کیسے تیار کریں گے جب نوکری آتی نہیں تو کرتے کیوں ہوں سابق صدر آصف علی زداری کی حکومت پر تنقید بولے سوچنا ہوگا ہم ملکوں کس طرف لے کر جا رہے ہیں علیمہ خان اور جہانگیر ترین کی خلاف کیسز پر نیب خاموش کیوں ہے شہباز شریف گرفتار ہو سکتے ہیں خیبت پختونخواہ کے وزیر آلہ کیوں نہیں وزیر آزم نے سرکاری ہیلکاپٹر کو تفریق کے لیے استعمال کیا اس پر بھی نیب خاموش ہے مسلم بیق نون کی رہنما مریم اورنگزیب حکومت پر برس پڑی صدر مملکت ڈاکٹر آرے فل بھی کہتے ہیں وفاق اور سندھ کو مل کر کام کرنا چاہیے جب تک تناؤ موجود ہے ترقیاتی کام نہیں ہو سکتے سندھ میں گورنر راچ لگنے کی بھی ترتیز کر دی ابو زہبی کے ولی اہد شیخ محمد کا دورہ پاکستان مکمل وطن واپس روانہ وزیراعظم سے ون آن ون ملاقات کی وفوت کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی معزز مہمان کا شایان شان استقبال کیا گیا سپری چکا صبائی حکومت سے معاملات نہیں چلائے جا رہے چیفز جسٹس کا اظہار برہمی ناہلی کو تحریری حکم کا حصہ بنا رہے ہیں بہت توقع تھی مگر آپ نے مایوس کیا چیفز جسٹس کا وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین سے مکالمہ اسلام آباد میں ایک سو اسی کنال زمین واگزار کرا لی تدریز کے ادارے پر قبضے ہو رہے ہیں آج تک قائد اعظم یونیورسٹی کی چار دیواری تعمیر نہ ہو سکی وزیر مملکت شہریہ رافیدی کی میڈیا سے گپتگو دارالحکومت کا ماسٹر فلین جل تیار ہونے کی خوش خبری سنا دی مزریاتی سیاستدان ہیں چاہے آپ پورے خاندان کو جیل بھیجیں ہم سمجھوتا نہیں کریں گے اتنی نا اہل حکومت زندگی میں کبھی نہیں دیکھی وہ لاہور میں میڈیا سے گپتگو کر رہے تھے یہ نا تجربکار حکومت ہے جو نہ وقفاق میں اپنا کام کر سکتے ہیں اور نہ پجاب چلا سکتے ہیں ہم ان کو اپنا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہم ان سب کو اپنا موقف دیں گے اپنا نظریہ دیں گے اور انشاءاللہ راستہ بھی بتائیں گے سمجھتا ہے کہ اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے اور اس وقت ہی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا تھا اپوزیشن کو ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اکیلہ بھی اپوزیشن کر سکتے ہیں ہم نے کافی ظلم کا مقابلہ کیا ہے اور ہم آج کا ظلم کی بکات ہی کر سکتے ہیں لیکن ہم میں وہ بھی صلاحیت ہے کہ ہم آج کا بھی اپوزیشن جو ہے ان کو بھی اکھتا کر سکتے ہیں یہ جو جی آئی ٹی رپورٹ ہے یہ ایک جالی جھوٹی جی آئی ٹی رپورٹ ہے جس پہ ایک سیاسی بنیاد ہے ایک سیاسی پرپس ہے پولٹیکل اینجینیرنگ کا مقصد ہے سواسی مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں اس لئے وہ جانتے ہیں کہ وہ الیکشنز نہیں جیت سکتے وہ صرف رگنگ کے تھو جیت سکتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی سیاسی مخالفین کو مختلف طریقے سے بدنام کیا جائے ریس سے آؤٹ کیا جائے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت چل رہی ہے یہ چلتا ہوا حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی حکومت نہیں چلی جب سوی میں ایک سال کا بچہ تھا میں تب سے سن رہا ہوں کہ صدر سرداری گرفتار ہونا والا ہے جب سے میں ایک سال کا بچہ تھا میں کورٹس اور جیلو اور سب کچھ کا دیکھا ہوں ہم ان قسم کے تھمکیوں سے نہیں ڈٹھتے ہیں ہم سیاستدان ہیں ہم نظریاتی سیاستدان ہیں جتنا بھی دباؤ ڈالے جتنا بھی دباؤ ڈالے آپ ہمارے پورے خاندان کو جیل بیجے آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کشکول تھام رکھا ہے سوچنا ہوگا ہم کس طرف جا رہے ہیں ملک کو خطرہ ہے الیکشن سے پہلے بھی آگاہ کیا تھا آپ کو نوکری کرنا نہیں آتی تو کرتے کیوں ہو میرے خلاف ایک نہیں پچاس کیس بناو آپ کوشش کرتے رہیں اور ہم مقابلات جاری رکھیں گے تم ڈرامے کرتے رہو میں مشہور ہوتا رہوں گا آصف زرداری نے واضح کیا کہ ایسے ہتگنڈوں سے نہیں ڈروں گا توفانوں کو آنے دو توفان دیکھ کر خوش ہوتا ہوں ہماری رگ رگ میں جمہوریت ہے زبان دیتا ہوں تو پوری کرتا ہوں اس نے کشکول لیا ہوئے کہیں سے تین بلیر کہیں سے دو بلین کی سے ایک بلین کی بات کرتے ہیں اب ان کو یہ خیال آیا ہے کہ ملک کو خطرے ہیں ہاں ملک کو خطرے ہیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو الیکشن سے پہلے بھی آگاہ کیا تھا جب آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھاتی تو یہ نوکری کیوں کرتے ہو ہمارا مقابلہ ان سے جاری ہے یہ جنگ ہمیشہ جاری رہے گی ہمارے رگ رگ میں جمہوریت ہے آنے دو ان توفانوں کو ہم تو ان توفانوں کو دے کے خوش ہوتے ہیں میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ ڈرامے تم کرے جاؤ اس سے میں اور پاپلر ہوتا رہوں گا مسلم لیگ نون کی درجمان مریم اور اگزیب نے پھر وزیراعظم کی بہن کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا علیمہ خان کے کیس پر نیب کیوں خاموش ہے شہباز شریف گرفتار ہو سکتے ہیں تو کے پی کے مزیر آلہ بھی مالم جببہ کیس میں گرفتار ہو سکتے ہیں نیب جہانگیر ترین پر کیوں خاموش ہے جنہوں نے اپنے بابرچی اور بچوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کی نیب نے شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زیادہ اساسے ایسید بیونڈ مینز کی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے اور آج کی خبر کے بعد میں یہ سمجھ دی ہوں کہ نیشنل اکامٹی بیورو کو اپنا نام بازدابتہ طور پر نون اکامٹی بیورو رکھ لینا چاہیے جب صاف پانی کی انکوائری اور انویسٹیگیشن شہباز شریف کے خلاف سٹارٹ ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب انکوائری کا حصہ بنے جب کچھ نہ مل سکا تو ان کو صاف پانی میں بلا کر آشیانہ میں گرفتار کر لیا گیا آشیانہ کے اندر بھی جب کچھ نہ مل سکا ایک روپے کا الزام، کرپشن، کک پیک، کمیشن یا میس یونس آف آتھارٹی نہ مل سکی تو اسی دوران ان کو رمضان شگر میں گرفتار کر لیا گیا اس پورے دوران آمدن سے زیادہ اساسے کے اوپر انویسٹیگیشن شہباز شریف صاحب کی جاری تھی لیکن جس وقت یہ موقع آتا ہے کہ حکومت کو اپنی کرپشن جھوٹ اور نا اہلی کا جواب دینا پڑتا ہے اور جواب نہیں دیے جاتے تو ایک نیا تماشا لگایا جاتا ہے جی ہاں اوپوزیشن ایک تو نہیں ہو رہی لیکن اوپوزیشن کی دونوں جانب سے یعنی کے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے موجودہ حکومت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے موجودہ صورتحال پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیل فون نائن پر موجود ہیں وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ فیاض صاحب وقت دینے کے لیے فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج تابر توڑ حملے کی اٹیک کیے اور یہاں تک کہہ دیا کہ طرز سیاست ٹھیک نہیں ہے وفاق نہیں چلا پا رہے پنجاب نہیں چلا پا رہے کیا کہیں گے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج بدین کا جلسہ تھا اس میں جو دو تین تقریریں ہوئیں زرداری صاحب سے لے کے بڑے زرداری صاحب پھر چھوٹے زرداری صاحب تو میرا خیال ہے کہ ایک تقریر یہاں پہ زلفکار مرزا صاحب کی بھی ہونی چاہیے تھی کیونکہ بدین ان کا ہوم ٹاؤن ہے وہاں پہ پھر زلفکار مرزا صاحب جو ان کی کرپشن کی اور ان کی کک پیکس اور ان کی ملک دشمنی اور ان کی منی لارڈنگ کی جب رام لیلا بیان کرتے نا تو ان کے کانوں کے نیچے سے اپشن کی دم پہ پاؤں رکھو نا آج کل اس کو یا تو خزانہ خالی نظر آتے اس وقت پاکستان میں یا جمہوریت خطرے میں نظر آتی ہے اب آپ دیکھیں نا آج زرداری صاحب نے کہا جتنے میرے پہ کیس بناوگے میں اتنا مشہور ہو جاؤں گا تو یقین جانے مجھے وہ ڈائلاو کیا آگیا کہ عزت جائے پر دمڑی نہ جائے جانا ان کا تو وہ صاحب ہے ان کو تو عزت کا عزت تو پیاری ہائی نہیں وہ کہتے ہیں جو مرزی کرو جنا جتنے مرزی بدنام ہو جائے کیا ہوگا بدنام جو ہوگے تو کیا نام نہ ہوگا یہ اس وقت عاصف زرداری صاحب کا اور عالی زرداری کا جنا یہ اس وقت شیوہ بنا ہوا ہے اور پھر ایک اور انہوں نے آج الزام لگایا جو پہلے بھی بڑا تواتر کے ساتھ عمران خان صاحب پہ لگا رہے ہیں کہتے ہیں جی عمران خان صاحب پوری دنیا میں جناب وہ بھیگ بانگتے پھر رہے ہیں میں کہوں گا سنے ان کو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتا ہوئے عمران خان صاحب پوری دنیا میں ملک کی عوام اور ریاست کے لیے بھیگ بانگتے پھر رہے ہیں جبکہ تم تو اپنے دورے صدارت کے اندر پوری دنیا میں اپنی نجائز دولت کو ٹھکارے لگانے کے لیے دورے کیا کرتے تھے اور پاکستان تو تمہارے لیے جناب وہ سونے کی کان تھی یہاں سے تم سولہ نکال نکال کے پاکی پوری دنیا کے دورے کرتے تھے سرکاری خرچوں میں کہ وہاں پہ اس کو ڈسپوز آف کیا جائے اس دولت کو اس نجائز دولت کو تو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے جو اس ملک کو لوٹ کے خزانہ خالی کر کے آپ لوگ گئے ہو آج عمران خان صاحب پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ معاملات کر کے ڈپلومیسی کر کے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے خزانے کو اپنے پاؤں پہ کھلا کر رہے ہیں اور ان کو یہ بات بھی ان کو حضم نہیں ہو رہی کہ ترکی چائنہ یو اے ای ابو زہبی سعودی عرب ہر ملک جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے صرف عمران خان صاحب کی دیانت داری کی وجہ سے اور ان کی ایک ویجیلنٹ قیادت کی وجہ سے فرنٹ فٹ پہ آ کے پاکستان کی مدد کرنے کو بھی تیار ہے اور پاکستان کے ساتھ تجارت کرنے کو بھی تیار ہو رہا ہے یہ چیزیں ان کو حضم نہیں ہو رہی یہ سمجھتے تھے شاید یہ آل شریف اور یہ آل زرداری خصوصاً آل شریف یہ سمجھتے تھے یہ ترکی اور چائنہ والے شاید ان کے رشتدار ہیں ان کے علاوہ اور کسی کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے لیکن اب جب وہ تمام ممالک پھرپور طریقے سے ریاست پاکستان کے ساتھ عمران خان صاحب کی قیادت کو تسکیم کرتے ہوئے سارے معاملات کر رہے ہیں ان کو حضم نہیں ہو رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں آصف زرداری صاحب چھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور ایک آخری چیز میں آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا یہ اچانک جو جلسے جلسے کھیلنا شروع کرتی ہے زرداری صاحب نے اور بلاول زرداری صاحب نے کیا ان جسٹرک کے اندر زمینی الیکشن ہو رہے ہیں کیا کوئی جناب جنرل الیکشن ہونے والے ہیں کیا کوئی بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں کوئی ماحول نہیں ہے یہ جلسے جلسے صرف بلاک میلنگ کرنے کے لئے یہ سمجھتے ہیں یہ جناب وہ قرائے کے جناب وہ دو ہزار چار ہزار بندے کٹھے کر کے بیڑ بکیوں کی طرح جناب وہ جاگردار اور وڈیرے اندرونے سندھ کے جناب وہ ہانک کے جناب وہ لے آئیں گے اور لا کے ان کو کھڑا کر کے جناب ٹی وی چینل کو میسیج دیں گے اور پوری جناب پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور حکومت کو جناب وہ بلیک میل کریں گے نہیں کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی جو آپ نے کرپشن کی ہے جو آپ نے ملک کو لوٹا ہے جو منی لارڈرنگ کی ہے جو کیک بیکس آپ نے لی ہے جو ملک کو رقصال پہنچایا ہے اس کا حساب کتاب تو اور حساب کتاب پورا لیا جائے گا اچھا سر بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ حکومت نہ تجربیکار ہے ان سے وفاق بھی نہیں چل رہا اور نہ ہی یہ پنجاب چلا سکتے ہیں ساست جی آئی ٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جالی اور جھوٹی رپورٹ ہے اور اس کا مقصد صرف پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اچھا میں سمجھتا ہوں بلاول زرداری کو تو کم از کم یہ جوانا ناتجربیکاری والی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو بچارہ ابھی تک جانا وہ لکھی ہوئی تخریر کر کے پڑھتا ہے ابھی تک میں تو حیران ہوتا ہوں میں تو ان کے اتعلیق کے اوپر مجھے عاصف زرداری صاحب نے جو اتعلیق اور جو انسٹیکٹر اس کے اوپر بچارے کے بچے کے اوپر لگائے ہوئے مجھے ان کے اوپر بھی غصہ آتا ہے خدا کے بندوں اس کو اتنا تو سکھا دو کہ کم از کم زبانی پڑھ لیا کرے زبانی پڑھ لیا کرے ابھی تک لکھی ہوئی تقریریں جائے وہ لہک لہک کے پڑھ دیتا اور اوپر سے لکھی ہوئی تقریروں میں عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہوتا تم ناتجربہ کرتا یہ کوئی طریق ہے یہ کوئی انداز ہے آپ اپنا آپ کو دیکھو اپنا گرے بان چھاکو جیب میں نہیں ہے ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں میلا آپ کے پر لے کچھ ہے کوئی نہیں ہے آپ کے پاس نہ کچھ صلاحیت ہے نہ بول لے کی گاہ کو گی کہتے ہو گی کو گاہ کہتے ہو سمجھ نہیں آتی آپ کی وقابلری کی نئی قسم کی اپنے جنہا آپ سے انحالی کی ایک اردوہ کرتی تھی ایک بلاول زرداری صاحب کی اردوہ جو سمجھ سے باہر ہے ان لوگوں کو کہتا ہے اور عمران خان صاحب کو ناتجربہ کرتا تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی باتوں کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا فیاض صاحب یہ تو آپ نے چلے اپنا اپنی جانب سے بلاول زرداری کے بارے میں کہا لیکن انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں یقینی طور پر وہ ایک پارٹی کے جو ہے رہنمہ ہیں اور چیئرمین ہیں ان کی بات کہی ہوئی اہمیت رکھتی ہے ایک چیز تو کلیر ہوگی کہ گرینڈ الائنس کی طرف نہیں جاری اپوزیشن آج نو نے کہہ دیا کہ ہم اکیلے ہی کافی ہیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت نہیں چلائی جاری نہ وفاق چلا پا رہے ہیں نہ پنجاب چلتا نظر آ رہا ہے اور ہم حکومت کے لیے کافی ہیں دیکھیں اللہ پاک کے کرم سے وفاق کے اندر عمران خان صاحب نے بڑے احسن انداز سے بڑے احسن طریقے سے پاکستان کی ایکانومی کو ایشت کو خزانے کو ایک جناب سٹیبلیٹی یہ ہے وہ پروائیڈ کر دی ہے اور اس وقت ہم بالکل اس خطرے سے باہر ہو گیا کہ جو خطرہ ان کی دس سال کی لٹ مار کی وجہ سے پاکستان کے خزانے کو لاحق تھا پاکستان کے بیلنس آف پیمٹ کو اور بیلنس آف ٹریڈ کو جو خسارہ لاحق تھا پاکستان کی جناب معاشی جو صورتحال تھی دگرگو ہم اس سے پاہر نکل آئے ہیں آج ابو زہبی کے جنب آپ کے جناب نمائندے آئے ہوئے ملی ہے وہ آج جناب اربو ڈالر کے جناب آپ کو پاکستان کو پیکج دینے کے لیے خود آئے ہیں ایک دن کے دورے پہ پرکی جو ہے وہ اربو ڈالر کی جو تجارت کرنے کو تیار ہو گیا پاکستان کے ساتھ چائنا جانا وہ بڑے خوشوہ خضو کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنے کو تیار ہوا ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بینگ اپ پرائم میسٹر جناب ان کے ساتھ جو ان کی کوالی نیشن ہے جی خودی عرب جو ہے وہ فرنگ فٹ پہ آکے جناب وہ پاکستان کے ساتھ جناب وہ فائننشلی ان کی اسسسٹ کرنے کو بھی اور بزنس کرنے کو تیار ہوا ہوئے ہر چیز اللہ پاک کے کرم سے بیٹری کی طرح جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کا جو حکمران عمران خان صاحب ہے وہ خطب اور بکتیانت نہیں ہیں وہ اپنے خاندان کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ دورے نہیں کر رہے وہ اپنے جائز دولت کو جا وہ ڈسپوز آف کرنے کے لیے جا وہ کھدروں میں جا وہ دورے نہیں کر رہے وہ اپنی منی لارڈنگ اور اپنی کرپشن کو جو ہے وہ لیکٹیمائز کرنے کے لیے باہر کے ملکوں میں جا کے پیسوں کو جانا وہ چھپانے کے لیے وہ دورے نہیں کر رہے وہ پاکستان کی عوام کے مستقبل کو سمارنے کے لیے دورے کر رہے ہیں اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ابو زہبی کا بچ بھی نمائندہ ولی ہے دس سال بعد پاکستان آ رہا ہے دس سال وہ نہیں آئے اب وہ کیوں آ رہے ہیں صرف اس وقت سے آ رہے ہیں کہ انہیں اعتماد ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان وہ ان کا دیا ہوا جو تجارت کی صورت میں مدد کی صورت میں کرس کی صورت میں کوئی بھی پیسہ ہے وہ کرپشن کی نظر نہیں کرے گا وہ اس کو ایکزیکٹ اور کریکٹ اور اپریپیٹ پلیس کے اوپر جناب وہ ایکسپنٹ کرے گا اس کو اسپنٹ کرے گا یہ ان کو اعتماد ہے تو جناب معاملات تو اچھائی کی طرف جانا ہے لیکن یہ آلے زرداری کو اور آلے شریف کو حضم نہیں ہو رہا آپ دیکھا ہے کوئی دن پہلے شاید کتان عباسی صاحب کے جناب کرپشن کے حوالے سے نیب نے جناب ان کو تھوڑا سا رشکہ دیا اگلے دنیہ صاحب آدھر پیس کارفس کر کے کہتے ہیں جی خزانہ خالی ہے اب اس سے پوچھو جو کیونہ اور ٹیکہ جاؤں وہ کھٹو ڈالر کا تم نے الین جی میں لگایا ہے کیا تمہیں جناب زید دیتا ہے کہ کوئی آگے جاؤں پوری کون کے سامنے یہ رسیت اور رسیت پروں کے جناب پاکستان کا خزانہ کیوں خالی ہے کس طرح خالی ہے کیسے خالی ہے تو کہنے کا مقصد یہ جس کی کرپشن کی دم پہ پاؤں نیب رکھ رہا ہے جس کی جناب پچھلے چالیس سال کی جو ہسٹری شیٹ ہے اس کو کھولا جا رہا ہے اس کا حساب کتاب ہونے لگا ہے وہ آجاتا ہے آگے کہتا ہے خزانہ خالی ملک خالی ریاست خالی فلاں خالی ان سارے چھوٹوں کا ٹولا ہے اور یہ چالیس چوروں کا ٹولا ہے انشاءاللہ ان کے اقصاب بھرپو طریقے سے ہوگا اچھا سر بلاول بٹو نے مزید بھی کہا ہے کہ جب میں ایک سال کا تھا تب سے سن رہا ہوں کہ آصف زرداری گرفتار ہونے والے ہیں ساسات وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی دھمکیوں سے نہیں ڈڑتے ہم نظریاتی سیاستدان ہیں کی یا اس کے اوپر ترقید کی ہے یہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں چھوٹا تھا اس وقت میں کہ میرا باپ جا وہ کرمیل کے طور پر جانا اور مالا جاتا تھا جانا اس وقت میں ہم یہ سوٹ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا باپ گرفتار ہونے والا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹے نے ہی جو ہے وہ باپ کی تیڈیبلیٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئسٹن کھڑا کر دیا ہے لیکن پہرحال بیٹا مجبور ہے باپ سے کیونکہ باپ جو ہے نا وہ اس کی ہسٹری جہا ہے وہ بڑی خوفناک اور بڑی علمناک ہے تو بیٹا بچارہ کیا کر سکتا اپنے باپ کے سامنے آپ کو یاد ہے نا آج سے دو سال پہلے دو ہزار سولہ چلائی گر سکمبر اکتوبر نومبر اور ٹیسٹائز دسمبر تک بلاوز زداری نے کمپین چلائی تھی کہ نون لیگ کی حکومت کو ہم گرا کے بتائیں گے پی ٹی آئی نحسام ہوگی اور پی ٹی آئی کے دلوں میں تیل لیں گے تحریک چلانے کے ہم بتائیں گے تحریک کیسے چلتی ہے جگہ جگہ جا کے لکھی ہوئی تقریریں پڑ کے جناب اپنا گلا جناب اسے بٹھایا تھا پھیپڑے جناب نے پھارے سے لیکن اینڈ پہ آکے سیاس دسمبر کو کھودا پہار نکلا چوا وہ بھی پلاسٹک اور مرا ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا کہ جناب آسف زرداری صاحب نے بیٹے کے جناب تھوڑے سے کھان کھیچے کہ نہیں بچے مفاہمت کی سیاست کی چھتری تلے ہم ایک ہیں نوازکی صاحب اور ہم بھی تو اس وقت سے کسی قسم کی کوئی تحریک نہیں چلنی تو اس قسم کے ڈراما ہم دیکھتے ہیں بیچارے بلاول کا تو بلاول کی کوئی اوقات نہیں اپنے باپ کے سامنے اصل تو آسف زرداری صاحب ہے وہ اس وقت جہاں وہ سخت مشکل میں سخت تکلیف میں ہے تب ہی جگہ جگہ جلسے جلسے اور جلسی جلسیاں کھیل رہے ہیں لیکن حاصل لینے کچھ نہیں ہوگا جی آئی ٹی کے سامنے اور عدالتوں کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی اجر فیاض صاحب یہ تو پیپلز پارٹی کے بات ہوگئے نون لیگ کے جانب سے آج مریم اورنگ زیب بولی ہیں اور کچھ انہوں نے سنجیدہ نکتے اٹھائیں اس کا آپ جواب دے پائیں گے کہ علیمہ خان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نیب کیوں خاموش ہے ان کے پر شہباز شریف اگر جیل جا سکتے ہیں تو کپک کے وزیر اعلیٰ کیوں نہیں جا سکتے ہیں مالم جببہ کیس میں اور اس کے ساتھ جہانگیر ترین کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بارچیوں اور اپنے نوکروں کے نام ان کے جو معاملات تھے ایکاؤنٹس کے اس پر کیوں نیب خاموش ہے اچھا ویسے آج میری بہین مریم اورنگ زیب کی جناب اپنے قائد نواز شریف اور شہباز شریف کے حجر و حصال کا شکار ہو پر رونا پرولا میں نے بھی ٹی وی میں دیکھا تو میرا بھی دل کافی جناب پسیج کیا تھا مجھے بھی بیچارے رونے لگے ہوئے اپنے قائدین کی جناب کرپشن کو اب آپ دیکھیں نا آج سے چار دن پہلے جناب و شاہد شکران عباسی صاحب نے اور مریم مرنگ زیب صاحبہ نے پریس کانفس کی وائرل ہوئی پوری ویڈیو ہو ایک صحافی نے پوچھا کہ جناب وہ جو جیل میں جناب اپنے کمرے میں جھاڑو دیتے ہو نواز شریف صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے سنایا کہ تمام نون لکھے قائدین نے اجتماعی توبہ کر لیا چوری کرنے سے تو آگے سے جواب دیتے ہیں شاہد کار بھائی صاحب جناب لاکو وہ ویڈیو ٹھیک ہے نہ ہی ہم نے توبہ کییا جناب جی کہہ دے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے سچی بات بتا دی کہ ہم نے چوری سے کوئی توبہ نہیں کی ہم نے ڈکیٹی سے کوئی توبہ نہیں کی ہم نے منی نارڈنگ سے کوئی توبہ نہیں کی عادتیں ثانیہ نہیں چھوڑیں گے لٹمار کی اور دونمری کی اور کرپشن کی اور پیدا گیری کی لیکن اب کی بار ان کے ساتھ انشاءاللہ احتساب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے عدالتوں کی طرح سے بھی اور احتساب بیوروں کی طرح سے بھی کہ انشاءاللہ یہ اجتماعی توبہ کرنے پر مجبور ہوں گے سکھیں وزیر اطلاعات پنجاب پیاز الہسن چوہان ناشنیوں سے گفتگو کرے تھے آپ کا شکریہ